میرے پریئے بھائیوں اور بینوں کئی ورشوں سے میں اس اتر بھارت کے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور آدھیاتمی سیوائیں دیتے آ رہا ہوں ہزاروں یا یوں کہوں لاکھوں لوگوں سے سمپر کرنے کا موقع ملا ہے ہزاروں لوگوں کو بہت ساری کرپائیں بھی ملی ہیں ان کے بیچ میں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بشواسی تھے مسیحی تھے لیکن ان کی جیون میں سانسارک باتیں آنے سے سندےہ پرویش کیا ہے اور ان کے بشواس کو توڑ دیا ہے کچھ دن پہلے ایک مسیحی پریوار سے دو ایک بھائی بہن میرے پاس آئے دونوں کی استطی بہت دینی ہے شوچنی ہے ہر طرح سے آرتھیک روپ سے اور شاریریک روپ سے بھی بشواس اور آدھیاتمی روپ سے ان کی استطی تو اور شوچنی ہے ان کے جیون میں بچپن سے ہی اتنا زیادہ دکھ ان کو سہنا پڑا دکھ سہتے 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 دکھ کے پرتی اتنا گھرنا ہو گیا ان کے اندر آج بھی ان کے شریر میں بہت سارے دکھ ہیں اور بھی بشواس کرنے لگے کہ یہ سارے دکھ کوئی نہ کوئی ہمارے پر کرا رہا ہے اس طرح بھی بشواس کرنے لگے کہ آس پاس کے لوگ ہمارے پر دکھ لاد رہے ہیں کسی نے کسی دشت آتما کے دورا آپ بشواس کریں گے جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں پر آٹھ گھر بدل چکے ہیں اسی ڈر سے ان کے اندر اتنا زیادہ آندھ بشواس آ گیا ہے جادو ٹونے جادو منتر والوں کے پاس گئے ان پرکار کے لوگوں کو لائے ان کے یہاں گئے عیشور پر سے ان کا بشواس اٹھ گیا کلیسیا پر سے ان کا بشواس اٹھ گیا پوروہیتوں پر سے ان کا بشواس اٹھ گیا وہ سندے سے بھر گئے کیا عیشور ہے کیا عیشور ایسا ہے کیا عیشور پریم کرتا ہے سندے ہے بشواسی کو توڑ دیتا ہے بشواسی کو کیا ہے اچھے سے اچھے رشتہ سندھے کے کارن ٹوڑ جاتے ہیں مضبوط سے مضبوط پریوار سندھے کے کارن بکھار جاتے ہیں تو سندھے ایک ایسی چیز ہے جو منوشی کی بشوانس کو توڑ مرود دیتا ہے ہمیں مطیقی سوزمہ چار کی ادیائی چودہ میں پیتروس کے سندھے کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے اب اس بات کو مت بولیے پیتروس شیشیوں کا اگوا تھا پربی ایسی نے اس سے کہا تھا کہ تم چٹان ہو اب کیسے وہ چٹان پانی پانی ہو جاتا ہے دیکھئے مطیقی سوزمہ چار کی ادیائی چودہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پربو نے اپنے شیشیوں کے ساتھ ازاروں لوگوں کو کھلایا چمتکاری روپ سے اس کے بعد پربو نے شیشیوں سے کہا کہ تم ناؤں پر بیٹھ کر جھیل کی اس پار چلے جاؤ اور میں لوگوں کو بیدا کروں گا پربو نے لوگوں کو بیدا کیا اس کے بعد رات کو پرارتنا میں لین ہو گئے پہاڑ پر بڑے سویرے ارثات اب اندھیرہ ہی تھا پربو نے دیکھا کہ جھیل میں بہت بڑی آندھی چل رہی ہے اور شیشی آندھی سے لڑ رہے ہیں ناؤں آگے نہیں بڑھ رہی ہے پربی ایسو اپنے شیشیوں کا خیال کرتے ہیں اور پانی پر چل کر شیشیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں دور سے ہی شیشیوں نے دیکھا ایسو کو پہچان نہیں پائے اور کہا بھوت بھوت پربو نے کہا ڈرو نہیں میں ہی ہوں جب پیترس نے پربو سے سنا کہ میں ہی ہوں تو پیترس نے کہا پربو یہ دی آپ ہیں تو مجھے آدھیج دیجئے کہ میں پانی پر چل کر آپ کے پاس آ جاؤں پربو نے کہا آ جاؤں اور پیترس پانی پر چلنے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا چمتکار ہے پیترس پانی پر چلتا ہے ییسو کی اور بڑھ رہا ہے لیکن اچانک اس کو اپنے آس پاس کی پریستیتی کا احساس ہوتا ہے اس نے دیکھا پرچند بھائیو گہرا پانی اونچہ اسمان وہ ڈر گیا اور وہ ڈوبنے لگا اس نے کہا پربو مجھے بچائیے پربو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھاما اس کو بچا لیا اس کے بعد پربو نے اس سے پوچھا رے علپ وشواسی تم نے سندےہ کیوں کیا رے علپ وشواسی تم نے سندےہ کیوں کیا سندےہ ہمیں ڈوبا دیتا ہے یہ سچائی ہے سندےہ ہمیں ڈوبا دیتا ہے اور وشواس ہمیں اوپر اٹھاتا ہے میں نے ایسے کئی مسیح پریواروں کو دیکھا ہے جو اچھے خاصے مسیح تھے لیکن ان کے اندر سانسارک باتیں آ گئیں اور ان کے اندر سندے آ گیا پربو پر سندے کلیشیا پر سندے پربو کی وچن پر سندے اور میں نے ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے سندے آنے سے ہم ڈوب جاتے ہیں اتھاتا ہے پچھنا میں بتاتا ہے دیا یہ کمیں بتاتا ہے کہ ایشور نے آدم اور ہیوہ کو اپنا پرتی روپ بنایا ایشور نے آدم اور ہیوہ کو اپنا پرتی روپ بنایا اور آدن بگان میں آدھیکار دیا آدن بگان کا مالک بنایا لیکن ایشور نے ان سے یہ بھی کہا سارے برکشوں کے پھل کھا سکتے ہو لیکن بیچوں بیچ مد میں جو برکش ہے اس کا پھل نہیں کھانا اس کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں مند ہو جائیں گے تو مر جاؤ گے آگے ہم پڑھیں گے آپ نے پڑھا ہے وہاں پر ساپ آتا ہے شیطان ساپ کے روپ میں آتا ہے اور ہیوہ سے پوچھتا ہے کیا تمہارے ایشور نے تم سے کچھ کہا ہے ہیوہ نے کہا ہے ہیوہ نے کہا ایشور نے کہا ہے اس برکش کا پھل نہیں کھانا اس کا کھاؤ گی تو مر جاؤ گے سرپ نے کہا تمہارے ایشور جھوٹ بولا ہے ست یہ ہے کہ اگر تم اس برکش کے پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم ایشور کے سدریش ہو جاؤ گے اس کے بعد ساپ گائب ہو جاتا ہے وہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے کیا کیا اس نے اس نے ہیوہ کی اندر اور ہیوہ کی دور آدم کی اندر سندے کا بیج ڈالا سندے کا بیج ڈالا ہیوہ اور آدم سندے کرنے لگے ایشور پر کیا واستو میں ایشور ہم کو پریم کرتا ہے اگر پریم کرتا ہے تو ایسا کیوں کہتا کیا واستو میں ایشور کا وچن سچا ہے کی جھوٹا ہے کیا واستو میں ایشور کی آگیا سہیے کی گلت ہے ان کا ایشور پر سے وشوا سوٹ گیا اور انہوں نے سندے کے وش میں پڑھ کر پاپ کی اپراد کیا آپ جانتے ہیں اس کے نتیجہ کیا ہے وہ اسی بگان سے جس کے وہ مالک تھے باہر کیے جاتے ہیں نشکاسد کیے جاتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے بشواسی لوگ بھی اسی طرح ہیں بہت سارے مسیح لوگ بھی اسی طرح ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایشور ہے اگر ایشور ہوتا تو ایسی ایسی گھٹنائیں کیوں ہوتی ایشور ہوتا تو ایشور کے بھکتوں میں ایسی باتیں کیوں ہوتی لوگ ایشور پر بشواس کرتے ہیں استیتو پر بشواس کرتے ہیں لوگ ایشور کے وچن پر بشواس نہیں کرتے ہیں سندھے کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے پربو کا وچن سننے کے لیے اچھا ہے جب بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور اتنا بھی نہیں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سادنا کیندوں میں جاتے ہیں آشرموں میں جاتے ہیں ریٹریٹ سنٹرز میں جاتے ہیں پربو کا وچن سننے کے لئے لیکن ایک سچائی کو جان لیجئے ان میں سے ادھیک تر لوگ وچن سننے نہیں جاتے ہیں اس کارکر میں بھی بھاگ لیتے ہیں بہت ساری لوگ وچن سننے کے لئے نہیں جاتے ہیں بلکہ کچھ پانے کے لئے چنگائی پانے کے لئے نوکری پانے کے لئے ور پانے کے لئے ودو پانے کے لئے ویزہ پانے کے لئے بچہ پانے کے لئے اچھا سواست پانے کے لئے جاتے ہیں ان کو وچن سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے شاید ہی وہ پربو کے وچن پر وشواس کرتے ہیں بہت سارے مسیح اور وشواسی لوگ یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پربو نے آگیایں دی ہیں وہ آگیایں ٹھیک ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کا پالن نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو سند لوگوں کے لئے ہے ہم اس کا کیسے پالن کر سکتے ہیں یہ سمباؤ نہیں ہے جو آگیایں دی ہیں جب جیون میں اترتا ہے نا اس سے ہمیں یہ سمباؤ نہیں ہے لوگوں کے اندر شک سندے آگیا ہے بائبل میں گنانا گرند میں اس کے ادیائے بیس میں ہمیں موسیٰ کے سندے کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے بڑے جیب بات ہے موسیٰ کے بارے میں پربو نے سویم میریم اور ہارون سے کہا تھا گنانا گرندے کے ادیائے بارہ میں کہ موسیٰ سب لوگوں میں سب سے ونم رہے ہیں اور پربو نے ان سے کہا کہ میں موسیٰ کے آمنے سامنے باتیں کرتا ہوں کوئی ایسا وقتی نہیں ہے جس کے آمنے سامنے میں بات کرتا ہوں ایسا موسیٰ یہ ایشور پر سندے کرتا ہے گنانا گرندے کے ادیائے بیس میں پڑھیں گے اسرائیلی جنتہ موسیٰ اور ہارون کے نیتر تمہیں مصر کی گلامی سے بچ کر جا رہی ہے پرتگیاد دیش کی اور ایشور نے جس دیش کے بارے میں کہا تو اس دیش کی اور جا رہی ہے اور وہ مرو پردیش سے گزرتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس جگہ کا نام ہے سین سین کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں مربومی میں ان کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے ساری جنتہ موسیٰ اور ہارون سے ویروہ کرتے ہیں پوچھتے ہم کو یہاں تک کیوں لے آئے کیوں ہم کو مربومی میں مرنے کے لئے لے آئے ہم کو مصر دیش میں مرنے دیتے ہمیں پانی دے دو موسیٰ اور ہارون پریشان ہو کر احران ہو کر درشن ککش میں پرارتنا کے لئے پرویش کرتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں موہ کے بل گر جاتے ہیں پربو نے ان کے درد کو دیکھا پربو نے موسیٰ سے کہا ایک کام کر ساری جنتہ کو پاہر کے سامنے کٹھا کرو اور اس کے بعد چٹان کو آدیش دو وہ چٹان ہمیں پانی دو موسیٰ نے ساری بھیڑ کو چٹان کے سامنے کٹھا گیا اور اس کے بعد موسیٰ نے کیا گیا موسیٰ نے اس چمتکاری ڈنڈے کو اٹھایا اور پتھر پر مارا پانی نکلا ضرور لیکن پربو موسیٰ سے کرود ہو گئے پربو نے کیا کہا ہم پڑھیں گے گھنڈنا گھنڈے کے ادیائے بیس اس کے واقعہ بارہ میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد پربو نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم نے مجھ میں بھی شواس نہیں کیا اور اس رائے لئے ان کی درشتی میں میری پویترتہ کو بنائے نے رکھا اس لئے تم اس سمودائے کو اس دیش میں نہیں پہنچاؤ گے جسے میں تمہیں انہیں دے دوں گا پربو کو دو گے پربو نے موسیٰ سے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ چٹان کو آدیش دو پانی دینے کے لئے تم نے کیوں ڈنڈا مارا موسیٰ نے سوچا کیا میرے آدیش سے چٹان پانی دے سکتا ہے موسیٰ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پربو کی وانی ہے لیکن موسیٰ نے اپنی بدھی لگا دی سوکتی گرند کے ادیائے تین واقعہ پانچ میں پربو کا وچن کہتا ہے تم سارے ہردے سے اپنے پربو کا بروسہ کرو اپنے بدھی پر نربھر مت رہو موسیٰ اپنے بدھی پر نربھر رہا کیا میرے کہنے سے چٹان پانی دے گا اسے لئے موسیٰ نے اسی چمتکاری ڈنڈے کو جس کو پٹکنے سے لال سمت دو بھاگوں میں بٹ گیا تھا چٹان پر مارا پانی نکلا عیشور کرد ہوا اور عیشور نے موسیٰ کو ایک دنڈ دیا معلوم کیا دنڈ ہے عیشور نے موسیٰ سے کہا جس دیش کی اور تم اپنی جنتہ کو لے جا رہے ہو اس پرتگیات دیش میں تم پیر نہیں رکھو گے سوچئے اتنے مہان موسیٰ چمتکاری موسیٰ اتنے پرتگیات دیش کی کرنے کے سو بھاگی سے موسیٰ کو اتنے پر بھی شواس نہیں کرتے ہیں مطی کے سو سماچار کے ادیائے ساتھ اس کے واقعی اکیس میں پربی ایسو کہتے ہیں سب کے سب سورگی کے راج میں پرویش نہیں کریں جو جو پربو پربو کہتے ہیں لیکن جو میرے پتا کی اچھا پوری کرتے ہیں اسی ادیائے کے واقعی چوبیس سے ستائیس تک پربو کہتے ہیں جو میری باتوں کو سنتا اور اس کا پالن کرتا ہے وہ اس بدعمان بکتی کی طرح ہے جس نے اپنا مکان چٹان پر بنوایا ورشا ہوئی ندیوں میں باڑھائی اس آندھی چلی اور اس مکان سے ٹکرائی لیکن وہ مکان نہیں گرہ لیکن جو میری باتوں کو سنتا ہے اور اس کا پالن نہیں کرتا ہے وہ اس بیوکوف کی طرح اس مورک وکتے کی طرح ہے جس نے بالو پر اپنا مکان بنایا ورشا ہوئی ندیوں میں باڑھائی آندھی چلی اس مکان سے ٹکرائی وہ مکان گر گیا موسیٰ نے پربو کے وچن پر وشواس نہیں کیا موسیٰ نے اپنے بدھی کو اپلائی کیا نتیجہ اتنے بڑے سو بھاگی سے وہ ونچیت ہو گیا جب ہم دنیا کو سنتے ہیں جب ہم دنیا کو سنتے ہیں سنسار کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر وشواس کم ہو جاتا ہے سندیو اتپن ہو جاتا ہے لیکن جب ہم پبیتر وچن کو سنتے ہیں رومیہ دیائی دس واقعی سترہ میں پڑھتے ہیں سننے سے وشواس اتپن ہوتا ہے اور جو سنائے جاتا ہے وہ مسیح کا وچن ہے جب ہم پربو کے وچنوں کو سنتے ہیں اس پر وشواس کرنے لگتے ہیں تو ہمارا وشواس بڑھنے لگتا ہے خداحر علی جی مطیقی ستمہ چار کے ادیائے آٹھ میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کے ایک اور دو میں پربی ایسو وچن سنانے کے بعد پہاڑ پر سے نیچے اتر آ رہے تھے اور وہاں پر ایک کوڑی آتا ہے پربو کے سامنے دنڈوت کرتا ہے کہتا ہے آپ چاہیں تو مجھے شد کر سکتے ہیں کوڑی نے ایسو کے وچنوں کو سنا اس کے اندر وشواس جگ گیا یہ انسان مجھے چنگا کر سکتا ہے لوکہ صدیائے پانچ کو دارن لیجئے پیتروس اور اپنے انیشش جال مچائے ہوئے تھے سمندر میں اور ایک بھی مچنی نے پکڑے تھے سبے کے سمیں وہ سمندر کے تڑ پر تھے جال ساپ کر رہے تھے پربو نے پیتروس سے کہا کہ اپنے ناؤں گہرے پانی ملے چلو اور وہاں پہ لے گیا پربو نے پیتروس سے کہا اور گہرے پانی ملے چلو ناؤں کو تاکہ تم مچھلی پکڑ سکو پیتروس نے کہا رات پر ہم نے پریشم کی ایک بینے مچھلی پکڑے آپ کے کہنے پر میں کروں گا ایسا ہی کیا اور دہر ساری مچھلیاں فسی وچن سننے سے ہمارے اندر وشواس جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں جب ہم سنسار کو سننے لگتے ہیں ہمارا وشواس دگمہ جانے لگتا ہے سندے بھرتا ہے سنسار یوہن کے پہلے پتر کی ادھیائی دو واقع پندرہ میں سن پاول یوہن کہتے ہیں تم نہ تو سنسار سے اور سنسار کی چیزوں سے پیار کرو کیونکہ جو سنسار سے پیار کرتا ہے اس کے اندر پتا کا پریم نہیں ہے یاکوب کا پتر ادھیائی چار واقع چار میں یاکوب کیا تہرے بیمان اور کپٹی لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم سنسار سے مطرتہ کا ارث ہے ایشور سے سترتہ جو سنسار کا مطر ہونا چاہتا وہ ایشور کا شتر ہو جاتا ہے لوگ سنسار کی وش میں پڑھتے ہیں سنسار کی باتوں کی وش میں پڑھ جاتے ہیں ان کے اندر سندے آ جاتا ہے سنسار کی باتیں سنسار کی کہاوتیں محاوریں میں کہاوت برابر سنا کرتا تھا سیدھی انگلی سے گینے نکلتا ہے سنسار میں لوگ سترہ بولتے ہیں سیدھی انگلی سے بینے نکلتا ہے اسی لئے تھیڑھی کرو یعنی ایمانداری سے کچھ نہیں ہونے والا ہے بیمان بنو کون کہتا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں سیدھی انگلی سے گینے نکلتا ہے اسی لئے تھیڑھی انگلی کرو انگلی تھیڑھی کرو کیا ضرورت ہے پرابو تمہیں کچھ اور د廈نا چاہتے ہیں تو سنسار کے محاورے سنسار کی کہاوتیں سنسار کی کہانیاں سنسار کی قیمتانتیاں وچار درشن جب آپ اس کو سننے لگیں گے تو آپ کے اندر سندے پر سندے اتپن ہوتا جائے گا آپ کے اندر سندے پر سندے اتپن ہو جائے گا اور آپ گرنے لگیں گے ڈوبنے لگیں گے یہاں ان کے سمچار کیا دیا ہے آٹھ واقع سینٹالیس میں پربو کہتے ہیں جو ایشور کا ہے وہ ایشور کا سندیش سنتا ہے تو ہمیں کبھی بھی سندے کو پالنا نہیں چاہیے ہمیں کبھی بھی سندے کو پالنا نہیں چاہیے جب ہم سندے کو پالیں گے ہمیں بشواز کرنے کا کوئی وائدہ نہیں ملے گا مطیق سنزمہ چار کے ادھیای اکیس میں بہت سندر وچن پربو دیتے ہیں ہمیں مطیق سنزمہ چار ادھیای اکیس پربی ایسو بیتھانیہ سے ییروسلم جا رہے تھی پربیسو بیتھانیہ سے ییروسلم جا رہے تھی صبح کا سمیتہ ان کو بھوک لگی اور سڑک کی کنارے ایک انجیر کا پیڑ کھڑا تھا پربیسو انجیر کے پیڑ کے پاس گئے اور انہوں نے انجیر کا پھل ڈونہ ایک بھی پھل دکھائی نہیں دیا اور پربیسو نے اسی وقت تو اس کو شاپ دیا تم کبھی پھل اتپن نہیں کروگے اسی وقت تو وہ سوک گیا شیشو نے پربیسو سے کہا گی پربیسو وہ پیڑ تو سوک گیا ہے تو پربیسو نے کیا کہا واقعہ ایکیس میں پربیسو ہم پڑتے ہیں ایسانے انہوں نے اتر دیا میں تم لوگوں سے کہتا ہوں یدی تمہیں وشواس ہو اور تم سندہ نہ کرو تو تم نہ کیول وہ کروگے جو میں انجیر کے پیڑ کے ساتھ کر چکا ہوں بلکہ یدی تم اس پہاڑ سے کہو اٹھ سمدر میں گر جا تو ویسا ہی ہو جائے گا اور ایک بہن میں پڑتا ہوں پربیسو نے کیا کہا میں تم لوگوں سے کہتا ہوں یدی تمہیں وشواس ہو اور تم سندہ نہ کرو تو تم نہ کیول وہ کروگے جو میں انجیر کے پیڑ کے ساتھ کر چکا ہوں بلکہ یدی تم اس پہاڑ سے کہو اٹھ سمدر میں گر جا تو ویسا ہی ہو جائے گا پربیسو میں سندہ ہی نہیں تھا پربیسو میں اپنے پتا پر سندہ نہیں تھا سو پرتیشت وشواس تھا اسی لئے پربیسو چمتکار اور چند پر اکٹ کر پائے پربیسو نے لازورس کی قبری کے سامنے کھڑے ہو کر جبکہ لازورس مر چکا تھا اب چوتھا دن تھا پکارا لازورس باہر آ جاؤ کیونکہ پربیسو کے اندر سندہ نہیں تھا پربیسو نے ششوں سے کہا کہ لوگوں کو بیٹھاؤ اور پانچ روٹیاں اٹھا لی اور ششوں کو دیتے گئے اور ششوں نے ہزار لوگوں کو کھلایا ان کے اندر سندہ نہیں تھا پربیسو نے لوگوں سے کہا کہ یہ جل لے جا کر پربندہ کو دکھاؤ اور وہ انگوری بن گئی پربیسو کے اندر سندہ نہیں تھا پربیسو نے آندھی کو شاند کیا شاند ہو جاؤ پربیسو کے اندر سندہ نہیں تھا اس لئے آندھی شاند ہو گئی ہمارے اندر بھی جب سندہ رہتا ہے ہماری پرارتنائیں ہماری آگیایں دربل ہو جاتی ہیں یاکوب کا پتر لیجئے یاکوب کا پتر ادھیائی ایک واقعی چھے اور ساتھ میں بار بار میں آپ کو وچن سناتا ہوں یاکوب کہتے ہیں یاکوب کا پتر ادھیائی ایک واقعی چھے اور ساتھ یاکوب کہتے ہیں وشواز کے ساتھ بینہ سندہ کیے پرارتنہ کرنے چاہیے وشواز کے ساتھ بینہ سندہ کیے پرارتنہ کرنے چاہیے کیونکہ جو سندہ کرتا ہے وہ سمدرے کی لہروں کی طرح ہے جو ادھر ادھر اچھا لی جاتی ہے ہوا کے دوارا یاکوب کہتے ہیں وشواز کے ساتھ بینہ سندہ کیے پرارتنہ کرنے چاہیے کیونکہ جو سندہ کرتا ہے وہ سمدرے کی لہروں کی طرح جو ہوا میں ادھر ادھر اچھا لی جاتی ہے اگلا وچن واقعی ساتھ میں کہتے ہیں ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کو عیشور سے کچھ ملے گا ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کو عیشور سے کچھ ملے گا تو ہمارے جیون میں ہمیں کبھی بھی سندے کو جگہ نہیں دینا چاہیے جہاں ہمارے جیون میں سندے آ گیا دنیا کی دوارہ لوگوں کی دوارہ ہمارے اندر سندے آتا ہے پرابو کی وچن پر سندے آتا ہے پرابو کی آگیاوں پر سندے آتا ہے پرابو کے لوگوں پر سندے آتا ہے پرابو کی چنے گوں پر سندے آتا ہے کلیسیا پر سندے آتا ہے جب ہم سندے کو ججہ دیتے ہیں تو ہم گرتے جاتے ہیں ڈوبتے جاتے ہیں آج پرابو ہم یہی بتاتے ہیں سندے نہ کرو رے علپ وشواسی تم نے کیوں سندے کیا رے علپ وشواسی تم نے کیوں سندے کیا سندے کرنے سے ہم ڈوب جائیں گے ہمارے جیون میں سندھے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں درد وشواص کرنا چاہیے اس ناری کی طرح جس نے وشواص کی عدی میں ییسو ناظری کی کپڑے کے پلے کو چھولوں گی میں چنگی ہو جاؤں گی اس کوڑی کی طرح جس نے کہا کہ آپ چاہیں تو مجھے شد کر سکتے ہیں اس جائروس کی طرح جس نے کہا پربوسے آپ آئیے اور میری بیٹی پر ہاتھ رکھئے وہ چنگی ہو جائے گی جی جائے گی سندھے کو جگہ مد دیجئے کبھی سوال کرنا یہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ سندھے ستپن ہوتا ہے کوئی سوال نہیں ہے صرف ہم اپنی پرارتنا کا پربوس کے سامنے رکھیں گے وشواص کے ساتھ پرارتنا کو پربوس کے سامنے رکھیں گے ابراہیم نے سندھے ہی نہیں کیا یاد کیجئے گا ابراہیم نے عیشور کی پرتگیا پر سندھے نہیں کیا رومیوں کے پتر کی ادھیائے چار واقعی بیس میں پڑھتے ہیں ابراہیم نے عیشور کی پرتگیا پر سندھے نہیں کیا اس لیے سو سال کی عمر میں بھی ابراہیم کو ایک سنتان ملی میرے پریئے وشواصی بھائیوں اور بیہنوں میرے پریئے مسیح بھائیوں اور بیہنوں سندھے کے لیے جگہ مد دیجئے پرارتنا کرتے سمیں وچن پڑھتے سمیں ہمارے اندر سندھے نہیں ہونا چاہیے سو پرتیشت وشواص ہونا چاہیے دیکھئے دعوت نے پربو پر وشواص کیا اس نے ایک چکنے پتھر کے سارے گولیت جیسے ویر یودہ کو مار گرائیا کیوں کیوں کہ اس کے اندر ذرا بھی سندھے نہیں تھا پون وشواص تھا یہ چکنے پتھر ایک بہت بڑے شستر سے بھی بڑا کام کرے گا ایسا ہمارا وشواص ہونا ہے آئیے ہم پرارتنا کریں آنکھیں بند کیجئے پربو سے پرارتنا کیجئے وشواص کے بردان کے لئے پربو سے پرارتنا کیجئے پربو مجھے سندھے سے بچا میرے من میں ایسی باتیں آنے نہ دیں بڑے سے بڑے لوگوں کے من میں سندھے آیا پربو مجھے بچاؤ انہوں نے ان کا اس کا نتیجہ بھوگا پربو مجھے بچاؤ مجھے بھی وشواص کا بردان دیجئے میرے وشواص کو دھڑ کر میرے وشواص کو مضبوط کر مجھے تیرے پویتر وچنوں پر وشواص کرنے کی شکتی دیجئے ذرا بھی سندھے نہ کرنے کی گرپا دیجئے وچن کو اے زیٹیز جیسے ہیں ماننے کے لئے گرپا دیجئے مجھے ایسا دھائیری دیجئے تاکہ اس وچن کا میں اچھا اچھی وصل لاسکو پرارتنا کیجئے میرے بھائی اور بینوں پرارتنا کیجئے اس بات کا خیال کرنا وشواص اوپر اٹھاتا ہے سندھے ہے دباتا ہے سنسار سنسار کی باتیں سنسار کی چیزیں ہمارے وشواص کو توڑنے میں لگی ہے لیکن ہم سندھے کو اپنے من میں آنے نہیں لگی ہے ہم پرابو پر اور پرابو کی وچنوں پر وشواص کریں گے ان کی آگیاوں کو مانے گئے پہنے واد یہ سننے واد تیری صدی تیری اراد نہ تیری بھی موسیقی